ہلو ایوریون آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک بہتی لا جواب انوکھے ٹیسٹ کے سفر پر کٹھل کی سبزی ایک ایسا کھانا ہے جو اپنی مزیدار خوشبو اور لا جواب ٹیسٹ کے لیے مشہور ہے اگر آپ نے کبھی اسے نہیں چکھا تو آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں تو چلیے مل کر بناتے ہیں یہ ٹیسٹی اور مسالے دار کٹھل کی سبزی جو آپ کے کھانے کا مزہ دگنا کر دے گی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور سیکھئے ہر ایک راز جو اسے بناتا ہے بہت خاص اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا میری نئی نئی مزیدار سی ریسپیز دیکھنے کے لیے بہتی مزیدار مزیدار سی اور آسان سی ریسپیز ہیں میرے چینل پہ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے اس کے لیے ایک کقلو کٹھر لیا ہے اس کو میں نے کٹوا لیا تھا صاف کر کے پیسے میں اور اس کو دھولیا تھا آپ بھی کٹا ہوا وزار سے کٹھر لے سکتے ہیں اب میں نے ایک وگونے میں پانی گرم کر لیا ہے اس میں میں نے نمک اورрушری ڈال دیا ہے اسیسے اچھے سے ا tail جاتا دیتے ہیں نمک اور کرنے کے بعد اور اس میں کٹھل کر دیتے ہیں جسے ہم نے کٹھا کر لیا تھا اگر آپ سے کٹھل کاٹنا نہیں آتا تو میری پہلی ریسیپی میں ہے جیسے میں نے کٹھل کاٹا تھا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی جا کے ضرور دیکھئے گا اسے میں نے ڈھگ دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیتے ہیں قریب ہمیں تھوڑا سا اسے دس سے پندرہ منٹ پکا لینا ہے اچھے سے اُبال کے تاکہ کٹھل آدھا گل جائے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے ہلکا سا سوفٹ ہو گیا ہے کٹھل بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اب کٹھل کو ایک برطن میں نکال لیتے ہیں چلنی میں اور اسے پھیلا کے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں کٹھل کو ایک طرف رکھ دیا ہے ہم نے اب اس کا ہم مسالہ تیار کرتے ہیں میں نے دو پیازے لیے ہیں بڑی پیاز لیجئے گا تو چھوٹی ہیں تو تین سے چار بھی لے سکتے ہیں تین سے چار ہری میچے لیے ہیں دو ٹیبل اسپون دھنیا دو ٹیبل اسپون سوف ایک ٹیسپون لیا ہے زیرہ ایک لیسن کی پوتھی لیے یہ اسپیشل مسالہ ہے اسے ضرور ڈالیے گا اسے میں نے پیس لیا ہے اور جو پیاز ہم نے نکالی تھی اس کو بھی پیس لیا ہے اب ایک بڑا برطن لیا ہے اس میں ہم کٹھل ڈال دیتے ہیں سب ہی کٹھل کو جسے ہم نے نکال کے رکھا تھا سوری بوائل کر کے رکھا تھا اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے نمک تھوڑا ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے اُبالتے میں بھی ڈالا ہے اب میں اس میں ایک ٹیبل اسپون ڈالا ہے میش پوڈر جو ہم نے مسالہ پیسا تھا وہ ڈال دیتے ہیں یہ کٹھل کا اسے ضرور ڈالیے گا اس سے بہت ہی لا جواب ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے اس میں دو ٹیبل اسپون بھر کر ڈال دیا ہے امشور پوڈر امشور پوڈر بھی اس میں ضرور ڈالیے گا اس کے بغیر کٹھل میں کوئی بھی مزہ نہیں آنے کا اسے اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر دیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں نے اسے پانچ چھے چھے مینٹ ایسے ہی چھوڑ دیا تھا چاہے تو آپ ہاتھ کے ہاتھ بھی فرائی کر سکتے ہیں اب میں نے ایک کڑھائی لیا اور اس میں لیا ہے میں نے آدھا کلو ٹیل سوری پانسو ایمیل میں نے اس میں تیل لیا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے اور اسے اچھے سے گرم کر لیتے ہیں تیل کو اور اس میں سبھی کٹھل کو میں نے ڈال دیا ہے ایک سائٹ سے میں نے ایک دو مینٹ فرائی کیا ہے دوسری سائٹ سے بھی پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اور اس کٹھل کو ہم نکال لیتے ہیں فرائی کرنے کے بعد اچھا سا کلر آنے کے بعد ایسے ہی میں نے سارے کٹھل کو فرائی کر لیا ہے دیکھیں سبھی کو فرائی کرنے کے بعد ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور آپ اس ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت تیسٹی لگتا ہے اب میں نے اسی تیل میں بچے ہوئے میں ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے لہسن کا پیسٹ اس کو بھون لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے جو پیازے پیس کے رکھی تھی وہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں ایک سے دو مینٹ اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اس کے بعد اب اس میں ہم کچھ ڈرائے مسالے ڈالیں گے اس میں میں نے ڈالی ہے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کر دھنیا پورڈر ایک � ریچ پورڈر جلد ویتا ہے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ہلڈی کہ میں نے ایک ٹی وPER Age 1 PQue سپون ڈالا ہے اسے مسالوں کو قریب میں نے اسے پانس سے چھ منٹ مسالوں کو بھونا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک ٹی سکور نمک ڈال دیا ہے نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کھائیں اور مسالوں کو اچھا سا بھون لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی پانی ڈالیے گا اور اسے بھونیے گا قریب پندرہ سے بیس منٹ مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے اسے چیٹے بہت اڑتی ہیں تو میں نے اسے ڈھک دیا ہے ڈھک کے مسالے کو بھونا تھا دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تری بھی آ گئی ہے اس میں آپ کو ایک کم لگ رہی ہے تری لیکن ہم نے کٹھل فرائی کیا ہے تو اس میں بھی اچھے سے آئل ہے تو اس میں آئل کافی آ جائے گا ابھی آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے بہت اچھی خوشبو آنے لگی تھی اس میں تو اس کے بعد ہم اس میں کٹھل ڈال دیتے ہیں جس کو ہم نے فرائی کر کے رکھ لیا تھا دیکھیں اس میں کتنا آئل ہے تو اس میں آئل کافی آ جائے گا اب اسے ہم اچھے سے کٹھل کو مسالے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ایک سے دو مینٹ اچھے سے مسالوں کے ساتھ کٹھل کو بھون لیتے ہیں چاہے تو آپ ایسے ہی ڈرائے سبزی بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈرائے سبزی کسی کو دینی ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی آپ کو گریوی کرنی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے گا میں نے اس میں قریب ایک کپ پانی ڈالا تھا پہلے تھوڑا ڈالا تھا اسے مکس کر لیجئے گا پھر تھوڑا سا ڈالیے گا اسے مکس کر لیجئے گا ایک ساتھ نہیں ڈالنا سارا پانی کیونکہ اس میں مسالہ کافی چپکا ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھ دیکھ کے تب ڈالیے گا کہ آپ کو جتنی بھی گریوی پتلی کرنی ہے آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں مجھے زیادہ پتلی نہیں کرنی تھی تو میں نے اس میں قریب ایک کپ پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے ڈھک کے پانس سے چھے میلٹ بلکل لو فلم پہ پکا لیا تھا اچھے سے کک کر لیے میں نے اسے دم پہ رکھ دیا تھا کہ دم پہ رکھنے کے بعد بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میرے چینل پہ کٹھل کے بہت ہی مزیدہ سے شامی کواب ہیں جا کے ضرور بنائیے گا کوئی یقین بھی نہیں کرنے کا ہے کہ وہ اپنے مٹن سے یا چکن سے بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی لا جواب بنے تھے تو ایک بار جا کے وہ بھی ریسپی دیکھئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نوکو کلائیے گا آپ دعوت میں بھی کسی کے لیے بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے پانس سے چھے منٹ بعد کٹھل کو کھول کے دیکھا ہے دیکھیں کتنی تری آگئی اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بہت ہی خوشبودار بہت ہی مزیدار بنا تھا لا جواب بنا تھا اور اس میں گیس اب بند کر دیتے ہیں اور اوپر سے گانیشن کے لیے ہردھنیاں ڈال دیتے ہیں اور اسے گرم گرم سرف کرتے ہیں آپ اسے گرم گرم روٹی سے سرف کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی سبزی بنتی ہے لا جواب سبزی بنتی ہے کھانے والوں کو مزہ ہی آجائے گا اگر آپ نے ابھی تک اس ریسپی کو ٹرائی نہیں کیا ہے آپ کھٹھل کی تو اس ریسپی کو اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے ملتے ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا بائی